اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائن نیوز نواب شاہ سے ملک بھر کی طرح نواب شاہ میں بھی آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے وافٹہ کی ظالمانہ لوڈ شڈنگ ناجائز ٹیکسز کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں نواب شاہ کے کاروباری لوگ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر تاجر رہنماؤں نے فلائن نیوز کے نمائندے رزوان قاضی سے گفتگو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا بلکل اس وقت میں موجود ہوں نواب شاہ مونی بزار میں یہاں پر تاجر یونین کی جانب سے وافٹہ کی ظالمانہ لوڈ شیٹنگ اضافہ ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے آئیے مزید جانتے ہیں یہاں کے شرکہ سے تاجر یونین کے عوض دران سے ان کا کیا گیا ہے مارک پاکستان انجومن تاجران پاکستان کے بل پر پورے ملک کے تاجر برادری جو حکومت نے بجلی کے بلوں پر جو ظالمانہ ٹیکسز کا نفاس کیا ہے جو نرخوں کا اضافہ کیا ہے جنہوں جو دو سو یونٹ کا جو بل ہے وہ آٹھ تین ہزار روپے کا ہوتا ہے اگر دو سو ایک یونٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تقریبا ساڑھیں آٹھ ہزار پر چلا جاتا ہے تو اسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لونکہ پاکستان کے تاجر برادری سرسٹ بیسٹ ٹیکس دے رہی ہے بجلی کے بلوں پر اکسٹ پرسنٹ ہم جی ایسٹی دیتے ہیں سولہ پرسنٹ ہم اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں فیول ایڈیسمنٹ نیلم جیلم سرچارج تمام ٹیکسز کو اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو سکسٹی سیون پرسنٹ بلوں کی جو قیمت ہوتی ہے مجموعی طور پر ہم دو عطا کرنا ہے اگر حکومت نے ہماری قیادت کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ظالمانہ اقدامات کو واپس نہیں لیے تو انشاءاللہ تعالی پورے ملک کی تاجر برادری روڈ رسویں پہ ہوگی جیسے آج ہے اور ملک کو بند کر دیا جائے گا شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سکومت کی نائلی ہے کہ بیرودگار صفحہ لوگ ریڈیوں پر آگئے ہیں فٹپاتوں پر آگئے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ گریب آٹو پارس مکینک اور بیٹری حیالے جو صبح سے لے کر شام تک لوڈ شیڈنگ کی اس بہت رہمی کی وجہ سے ہم جیسے ہی آتے ہیں اور ویسے ہی جاتے ہیں گھروں میں فاقہ کشی ہو گئی ہے کاروبار بند ہو گیا ہے مہربانی کر کے میں مرکز سے صوبے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور خاص طور پر نواب شاہ کو لوڈ شیڈنگ کے ہیٹ رسٹ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے پتہ نہیں کیوں یہ دشمنی اتاری جا رہی ہے میں مہربانی کر کے حکومت سے اور مرکز سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ بند کیا جائے اس سے نہ ہو کہ ہمیں یہ نیشن رائیوے یا اور کوئی دھرنا دینا پڑے جیسا کہ آج یہ انجمن تاجران پاکستان کی پورے پاکستان میں احتجاجی مراکز قائم کیے گئے تھے کہ اپنے احتجاجی شہروں کے اندر کیا جائے وابڈا کے خلاف وابڈا کے خلاف جو لگائے گئے ٹیکسز ہیں اور غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے یہ احتجاج نواب شاہ کا کپڑا مارکیٹ میں منعقد کیا گیا تھا اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت پاکستان کو صدر مملکت پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو خدا رہا قریب عوام سے یہ جو وابڈا کا زال مانا جو لوڈ شیڈنگ ہے اور زال مانا جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ جو ہیں ہم سے مستثنہ قرار دے اور نہیں تو یہ احتجاج آج اس کپڑا مارکیٹ میں تھا آئندہ کا علاہ عمل جو بھی ہماری قیدت نے کہا ہم انشاءاللہ نواب شاہ کی جو ہیں مین شارہیں جو ہیں وہ بند کریں گے تاکہ یہ جو ٹیکسز ہیں یہ بڑے غیر منصوبانہ ٹیکسز ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں عوام برداشت نہیں کر سکتی ہے غیر علانہ لوڈ شیڈنگ جو سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آٹھ گھنٹے کی لائٹ کے اوپر بھی اتنا بل ہے کہ کوئی غریب جو ہے اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ رہا ہے کوئی موبائل بیچ رہا ہے کوئی اپنے گھروں کے اندر جو پالنے والے جانور ہیں وہ بیچ کے اپنے بلوں کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے لیکن وابڈا کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے تاکہ وہ اس گریب عوام کے اوپر مزید ظلم نہ کر سکتی